آج کی ویڈیو میں ہم جنڈر ایفرمنگ ہارمون تھیرپی بھی بات کریں گے جنڈر ایفرمنگ ہارمون تھیرپی جو ہے یہ ڈیفرنٹ ٹرانس جنڈر انڈویجولز جو ہیں یہ یوز کرتے ہیں تاکہ ان کی جو فیزیکل اپیرنس ہے اور باڈی ہے یہ کسی ایک پرٹیکلر جنڈر کے ساتھ بیٹر الائن کر سکے سو اس میں دو طرح کی تھیرپیز ہو سکتی ہیں فیمنائزنگ ہارمونز کو یوز کیا جا سکتا ہے یا مسکلانائزنگ ہارمونز کو اکارڈنگ ٹو دہ انڈویجول فیمنائزنگ ہارمونز میں ہمارے پاس ایسٹروجن پروجیسٹین اور اس کی کچھ ڈریویٹیفز آ جاتے ہیں جبکہ مسکلانائزنگ ہارمونز جو ہیں ان میں جو ہے تیسٹو سٹیرون دیفرنٹ ٹائپس آف تیسٹو سٹیرون جو ہیں اس کو اپلائی کیا جاتا ہے سو اس تھیرپی کی ہیلپ سے جو ٹرانس جنڈر پیپل ہیں یہ اپنی جو جنڈر ٹرانزیشن ہے یہ کر سکتے ہیں اور تاکہ ان کی باڈی اور جو اپیرنس ہے یہ کسی ایک جنڈر کے ساتھ الائن کر جائے سو یہ جو ہارمون تھیرپی ہے یہ ان ایڈیشن ٹو سرجری بھی اپلائی ہو سکتی ہے یا صرف اور صرف ہارمون تھیرپی جو ہے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اب مسکلانائزنگ جو ہارمون تھیرپی ہے اس میں ڈیفرنٹ ٹائپس آف تیسٹرسٹیرون کو یوز کرتے ہیں اور اس میں جو چینجز آ سکتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر دیز انکلوڈ فیشل اور باڈی ہیئر گروتھ باڈی کے اوپر اور فیشل ہیئر گروتھ بیرڈ جو ہے اس کی گروتھ ہو سکتی ہے نیکسٹ آپ کی جو وائس ہے اس کی پٹھ ڈیپر ہو جاتی ہے اور مسل ماس جو ہے یہ انہانس ہو جاتا ہے بائی اپلائنگ دہ مسکلانائزنگ ہارمونز فیمنائزنگ ہارمونز جو ہے ان میں ایسٹروجن کا اور پرجسٹین جو ہے ان کے دیفرنٹ کامبینیشن کو یوز کیا جاتا ہے اور ٹیسٹو سٹیرون بلوکرز کو یوز کیا جاتا ہے جو کہ میل سیکنڈری سیکشول کریکٹرسٹکس کو انڈیوز کراتے ہیں سو ان کی ہلپ سے جو باڈی کے اندر چینجز آتے ہیں دیز انکلوڈ بریسٹ گروتھ باڈی کے اندر فیٹ کی ریڈیسٹریبیشن اور سکن سوفننگ ایکس فیمنائزنگ ہارمون تھیرپی جو ہے یہ میل ٹو فیمیل ٹرانس جنڈر انڈویجولز جو ٹرانس وومن ہے ان کو ہلپ کرتے ہیں کہ یہ زیادہ جو ان کے اندر فیمنن اپیرنس ہے وہ آ سکے سو انٹی انڈروجن کو بھی یوز کیا جاتا ہے اس تھیرپی میں تاکہ جو میل ہارمونز ہیں ان کی پروڈکشن کو منمائز یا بلوک کیا جا سکے سو ایسٹروجن اور پرجسٹین کے ٹیک اپ سے جو ہے بریسٹ کے سائز انکریس ہو سکتا ہے سکن سوفر ہو سکتی ہے جو مسل ماس ہے یہ ریڈیوز ہو جاتا ہے اور جو فیشل اور باڈی ہیر ہیں یہ تھن ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور ان کی گروتھ جو ہے یہ سلو ہو جاتی ہے نیکسٹ کہ یہ جو ہارمون تھیرپی ہے اس کا آپ کی باڈی کے اوپر کیا ایفیکٹ ہو سکتے ہیں پاسیبل ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں یہ آپ کو پتا ہونا ضروری ہے سو جو آپ کی فزیکل ایموشنل اور فرتلیٹی چینجز آ رہے ہیں آفٹر ہارمون تھیرپی اس کو آپ کو ڈسکس کرنا ہے with your health care provider اور کچھ چینجز جو ہیں وہ ریورسبل ہوں گے اور کچھ چینجز ایر ریورسبل ہوں گے سو بیفور دی اپلیکیشن آف دیس ہارمون تھیرپی یو مست نو کہ کون سے چینجز ریورسبل ہوں گے کون سے ایر ریورسبل ہوں گے اور جنڈر ریفارمنگ ہارمونز جو ہیں یہ ان کا ایفیکٹ منس میں بھی ہو سکتا ہے اور یئرز میں بھی ہو سکتا ہے کچھ چینجز جو ہیں وہ ویدن منس آ جائیں گے اور کچھ جو ہیں یہ یئرز کے بعد آئیں گے سو ان کا جو ایفیکٹ ہے یہ انڈویجول تو انڈویجول بھی ویری کرتا ہے اور آپ کے اندر جو چینجز آ رہے ہیں جو ہیل چینجز آ رہے ہیں these must be discussed regularly by regular follow-up appointments with your health care provider and gender reforming ہارمونز جو ہیں یہ اپلائے کس طریقے سے ہو سکتے ہیں in the form of pills آپ لے سکتے ہیں injection کی فارم میں patch کی فارم میں یا cream کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے so آپ کو discuss کرنا ہے with your health care provider کے آپ کے لیے کون سا option جو ہے یہ best ہے اور according to your health history so this was a brief discussion regarding the gender reforming ہارمون therapy